چار پیسی آ جائے گاہی آ جائے کوئی ایک چیز آ جائے اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایک بات میں نے یاد رکھو جب بندہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اوقات یاد بھی کروا دیتا ہے وہ مالک ہے یار ایک پل میں چاہے بادشاہ کو پکڑ کے فقیر بنا دیں فقیر کو پکڑ کے بادشاہ بنا دیں انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی جائے میں یقین دانا صبح فجر کے نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا میں نے کہا یار دیکھو محمود کے کتنے غلام ہوں گے یار کسی کا نام نہیں ہے عیاز کا نام ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ اپنی اوقات کو بھولا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بلند کرنی ہے جو اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں کتنے کتنے اونچے مقاموں پر رہنے والے ناموں نشان تک میرے یار انسان کو اپنی اوقات کو بھولانا نہیں چاہیے آج طاقت آگئی ہے جمانی آگئی ہے بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا ارے تو ذرا سوچ تو صحیح تیری ابتدا کہاں سے وہ ایک پانی کا کترہ جو ناپاک کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک کر دے اس سے تجھے بنایا گیا ہے اور جو تُو پھر رہا ہے پیٹ کے اندر غلازت اٹھا کر پھر رہا ہے اور پھر ابھی موت آ جائے تو گھر والے کہیں گے نکال لے اس کو بدبون آنے لگ پڑے یہ انسان کی اوقات ہے تو پھر اکڑ رہا ہے خدای کا دعویٰ کر رہا ہے کہتا ہے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے چار پیسی آجا اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیتے ہیں غریبوں کو دھکے دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا فرمایا وہ بندے جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور غریبوں کو نہیں لیتے فرمایا قیامت قرزینی کا مال دوزخ میں گرم کر کے ان کے چہروں پر لگایا جائے گا ان کی پشت پر لگایا ان کی کروٹوں کو لگایا جائے گا وہ کہیں گے یہ ہمیں کہے کا عذاب دیا جا رہا ہے بس لائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا غریبوں کو دہی دیتا تھا غریبوں کو دیکھ کر تیوریا چڑھاتا تھا چہرہ پھیر لیتا تھا اسی چہرے پر تیرا مال لگایا جائے گا غریب کو دیکھ کر کروٹ بندل لیتا تھا اسی کروٹ پر تیرا مال لگایا جائے گا پشت کر لیتا تھا اسی پشت پر تیری تیرے مال کو گرم کر کے لگایا جائے خدا نہ تکبر سے بچو اپنی اوقات نہ بچو